عثمانِ غنی حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے ان نام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے ان نام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم خیبت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سینم ہے حیبت سے ہر ایک گردن خم ہر آنکھ ندامت سینم ہے ہر عشقوں سے ہے ہر چہرے پہ ہے عشقوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم ہر چہرے پہ ہے عشقوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم بریانے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہوں ایسے ان کو بہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے سدایے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے ہر شہ میں جلوہ ریز اسی کا جمال ہے ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات جو چیز جس جگہ ہے فقید المثال ہے اور رخصت خزان کی ہو کہ ہو آمد بہار کی مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا جس نے بھی آجزانہ روش اختیار کی اور ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے سدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اس لیے کہ را نام رب انام ہے تیرا ہر جگہ فیضام ہے تیرا تجربوں نے یہی بتایا ہے مہربانی ہی کام ہے تیرا مہربانی ہی کام ہے تیرا معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محفل منقب الدر شانے سیدنا عثمانِ غنی ذل نورین دامادِ شہِ مکی مدنی عثمانِ غنی عثمانِ غنی اے دل کے دھنی قسمت کے دھنی عثمانِ غنی عثمانِ غنی ایک کیف کا عالم تاری ہو یہ ورد زبان پر جاری ہو عثمانِ غنی عثمانِ غنی عثمانِ غنی عثمانِ غنی اور سیدنا عثمانِ غنی کی بارگاہ میں نظران عقیدت خراج اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہی آر وی کیو ٹی وی نے ان محفل کا احتمام کیا ہے خصوصی طور پر جو آپ کی خدمت میں نشر کی جا رہی ہیں اور یاد رہے کہ ان محفل میں سیدنا عثمانِ غنی کا فیض اور آپ کی حمایت اور تائید ہمیں حاصل ہو اسی لیے سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں اور پھر اس کے محبوب کی بارگاہ میں اس کی چوکھٹ اس کے محبوب کی چوکھٹ کو پکڑ کر انشاءاللہ اپنی معروضات اور مدھت ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ عثمانِ غنی کی تائید ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس محفل کو حاصل ہو جائے اور پھر آپ کا فیض پانے کے لیے آپ کی مناقب بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی آج بھی ہمارے ساتھ مقتدر صناخہ موجود ہے میں خوش آمدیت پیش کرتا ہوں عالمی شورتی صناخہ اور بہت ہی خوبصورت آواز جنابِ الحاج محمود الحسن اشرفی کو آپ تشریف لائے اور ابھی منقبت کا نظرانہ بھی انشاءاللہ اختتام میں پیش کریں گے ناتِ رسول مقبول بھی محمود بھائی آئیں تو ضرور انشاءاللہ ان سے سنیں گے ساتھ ہی تشریف فرمائے نوجوان انتہائی خوبصورت آواز جنابِ دانیال شیخ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایک اور ماشاءاللہ مقابلوں سے مرحلہ وار جیتتے عزاز پاتے ہوئے صناخہ جنابِ عبد الرحمن تینوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور محمود بھائی ظاہر ہے لیڈ کریں گے آج بھی اور ان کی سرپرستی میں ان کی قیادت میں ہمارے عقیدت کے جو بھی گلدستے ہیں یہ اللہ کے محبوب کے در پہ رکھے جائیں گے اور پھر آپ کے قدموں کی سمچ چلتے چلتے ہم اسمانِ غنی تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی ایک گلدستہ پیش کریں گے آئیے آغاز کرتے ہیں ناتِ رسولِ مقبول سے اور گزارش کرتا ہوں بھائی عبد الرحمن سے کہ وہ ناتِ رسولِ مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں یہ میں ہے فلم میں بس یوں ہی تو نہیں ہی آ گیا ہوں میں ہے فلم کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا آنگ 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 ہے اے فرشتوں اے فرشتوں میرے عمال نہ تلو ٹھہرو تو زخمے میں تو کیا رضا رضاق سے اب وجد کر دے گزریے کیوں کہ تیرے لیے میرے آقا نے باطل کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے باطل کی ہوئی ہے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے خمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میرے لیے میرے آقا نے باطل کی ہوئی ہے درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے درود پڑھتے کی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے ماشاءاللہ درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے اور کیوں نہ ہو روشنی کے رحمتِ قبریہ درود میں ہے قربتِ مصطفیٰ درود میں ہے قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا خود بھی شامل خدا درود میں ہے اس سے بڑھ کر ہو اور کیا انام میرے رب کی رضا درود میں ہے اب بھی جو نہ پڑے یہ اس کا نصیب اب بھی جو نہ پڑے یہ اس کا نصیب جب ریا بھی روا درود میں ہے جب ریا بھی روا درود میں ہے اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے اور میرے آقا کی شان اللہ اکبر ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعی سے فخر ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعی سے فخر یوں تو ہر دور میں آنے کو پیمبر آئے اپنے بندوں کو دکھانا تھا کمالِ رحمت ورنہ اللہ کا محبوب زمین پر آئے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حدیعہ نات سنیں گے انشاءاللہ دانیل شیخ سے بھی اور الحاج محمود علیہ السلام اشرفی سے خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حریبِ نبوی کے قرین جو لوگ ہیں اور جو ہوا کرتے ہیں ان کی محسوسات اپنی ہوتی ہیں ان کے خیالات اپنے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جو جیتے جی بھی حریبِ نبوی میں رہے اور دنیا سے جب شہادت ہوئی تو تب بھی قدمِ مصطفیٰ میں آرام فرمائے اور پھر عظمت تو کردار کا یہ عالم ہے کہ رسولِ انام جن کے لئے حالی حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام وہ حیاء کا مرکز منبع اور مہور ہمارے آقا و مولا حضورِ پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے حیاء کرتے ہوں اس صحابی کی حیاء کا عالم کیا ہوگا پھر جب صحابِ اکرام استفسار کریں یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ خصوصی ہے تمام عثمان کے لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر اس عثمانِ غنی کو پوری امت خراج اور سلام پیش کرتی ہے اور یہ وہ چنیدہ اللہ کے بندے برگزیدہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے دورِ جاہلیت میں بھی مان لانے سے پہلے بھی برے کاموں کی طرف توجہ نہ کی مگر آج ہم جیسے لوگ اس پرفتن دور میں بسنے والے گناہگار سیاہکار لوگ جب رسولِ عنام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑیں گے اور وسیلہ عثمان کا پیش کریں گے تو سوچئے ہم پہ کتنی نگاہِ کرم ہوگی بس توجہ کی ضرورت ہے میں اپنے گناہوں کے سبب کانپ رہا تھا میں اپنے گناہوں کے سبب کانپ رہا تھا اور ان کا کرم عیب میرے دھاپ رہا تھا اور ان کا کرم عیب میرے دھاپ رہا تھا مسرور میری روح تھی قرب نبوی سے مسرور میری روح تھی قرب نبوی سے اور نفس کہیں دور کھڑا ہاپ رہا تھا اور نفس کہیں دور کھڑا ہاپ رہا تھا کیا کیا مجھے درکار ہے کیا کیا نہیں درکار سب کچھ میرے آقا کا کرم بھاپ رہا تھا سب کچھ میرے آقا کا کرم بھاپ رہا تھا آئیے اپنے آقا و مولا کے حضور ایک اور عرضی لگاتے ہیں دانیال شیخ اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں گے ہم اور آپ شامل ہوں گے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا اسی منصب سب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی بھلائے غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا جب جب سوانے زے پہ خرشید قیامت آئے اپنی ذلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا اپنی ذلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار کی کیا شان ہے اللہ اکبر انبیاء کی شان مصطفیع انبیاء کی شان مصطفیع رب کے ہیں مہمان مصطفیع آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیع آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیہ حسنین فاطمہ ہوں یا علی سارا خاندان مصطفیہ سارا خاندان مصطفیہ اور برزمین بوریا نشین برزمین بوریا نشین پھر بھی آسمان مصطفیہ آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیہ سماعت کیجئے بہت ہی پاکستان کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک الہاج محمود الحسن اشرف ہی پیش کریں گے نات رسول مقبول انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دے پیالا نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بادشاہ بھر دے پیالا نور کا کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھے این ساتھ کاف ہایا کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھے این ساتھ کاف ہایا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بادشاہ بھر دے پیالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور کی سرکار سر پایا یا دو شالا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا صدقہ طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بادشاہ بھر دے پیالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بادا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نورو بندے نورو زوجی نورو امہ نورو نور نور مطلق کی کنیز اللہار لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بھو گھین نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بادا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے دنوں بعد محمود بھائی کا انتخاب اور کافی دن ہوئے اناس سنے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ اس کو پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں کھیر ہے وصف رخ میں گاتی ہیں ہوریں ترانا نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا عبرو ہے کعبہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساتھ کاف ہایا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیمہ نور کا تو تو سازِ ازل نغمہِ سرمت کی طرح ہے آقا تو سازِ ازل نغمہِ سرمت کی طرح ہے میں زینہِ معبد ہوں تو گمبت کی طرح ہے میں زینہِ معبد ہوں تو گمبت کی طرح ہے تو عشق کرم انس پہ ہے زیر زبر پیش تو عشق کرم انس پہ ہے زیر زبر پیش تو لفظِ محبت پہ پڑی شد کی طرح ہے تو لفظِ محبت پہ پڑی شد کی طرح ہے میں شہرِ مدینہ میں فنا ہوں سو بنا ہوں میں شہرِ مدینہ میں فنا ہوں سو بنا ہوں یہ خاک کا بستر کسی مسنت کی طرح ہے یہ خاک کا بستر اور تکلیمِ محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن تکلیمِ محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن اور قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملقات مناقبِ حضرتِ عثمانِ غنی کے ساتھ خوشامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور یقیناً تمام صحابہ اکرام یہی کہتے ہوں گے اور سیدنا عثمانِ غنی کبھی یہی نعرہ ہوگا کہ میں ان کی وجہ سے ہوں درج زیل تین کے ساتھ میں ان کی وجہ سے ہوں درج زیل تین کے ساتھ خدا کے ساتھ صحیفے کے ساتھ دین کے ساتھ خدا کے ساتھ صحیفے اور اس صحیفے کو اکٹھا کیا جمع تدوین کی جو سعادت حضرتِ عثمانِ غنی کو ایک ہی نسخے پر پوری امت کو آپ نے یکجہ فرمایا حضرتِ عثمانِ غنی نے یہی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی رسولِ عرام کی تمام ترز زندگی میں اسلام پر جو احسانات کیا ہیں یہ محسنِ اسلام ہیں سیدنا عثمانِ غنی اپنی تمام تر دولت اپنا سب کچھ رسولِ عنام کے قدموں کے نشانوں پر لٹانے والے آج رسول اللہ کے قدموں میں آرام فرمائیں سیدنا عثمانِ غنی کی بارگاہ میں بھی خراج ٹربیوٹ عقیدت نامہ اور سلام ہم نے پیش کرنا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں جنابِ دانیال شیخ سے بہت پیاری آواز ہے ان کی کہ یہ منقبتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نہوں پیش فرمائیں اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمانِ غنی کا محبو بے خدا یار ہے عثمانِ غنی کا محبو بے خدا یار ہے عثمانِ غنی کا رنگین وہ رخ سار ہے عثمانِ غنی کا رنگین وہ رخ سار ہے عثمانِ غنی کا محبو بے خدا یار ہے عثمانِ غنی کا محبو بے خدا یار ہے عثمانِ غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمانِ غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمانِ غنی کا محبو بے خدا یار ہے عثمانِ غنی کا ہے عثمانِ غنی کا ہے عثمانِ Oh ہے جس کو نہیں آزارِ محبت بیمار ہے جس کو نہیں عاظارِ محبت بیمار ہے جس کو نہیں ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان عثمان غنی کا عثمان غنی کا سبحان اللہ کیا بات ہے دانیال شیخ خوش رہی ہے عبادر میں بابان کے دوحل یہ بات کہتا ہوں کہ چند ایک وہ آوازیں جو مجھے بہت پسند ہیں ذاتی طور پر ان میں دانیال شیخ کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے اللہ تعالی ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے کون جانے مرتبہ عثمان ظلنورین کا ہاتھ دست مصطفیہ عثمان ظلنورین کا خود محمد مصطفیہ بھی کرتے ہیں جن کا خیال ہے وہ میں آر حیاء عثمان ظلنورین کا اور بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب نام شامل ہو گیا عثمان ظلنورین کا نام شامل ہو گیا عثمان ظلنورین کا اور دیکھئے پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا دیکھئے تو حوصلہ عثمان ظلنورین کا نور ہے آل محمد اس لیے نوری ہیں یہ نور ہے آل محمد اس لیے نوری ہیں یہ ہے لقب بلکل بجا عثمان ظلنورین کا اور یہ شہادت اس لیے کچھ منفرد سی ہے کہ خون روح مصحف پر گرا عثمان ظلنورین کا روح مصحف پر گرا عثمان ظلنورین کا اور دیکھ کر رتبے میں بابر حضرت عثمان کا ہو گیا مدھت سرا حضرت عثمان کا تو ناظرین کرام آج محفیل منقبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں میں آخری منقبت حضرت عثمان غنی کی جناب الہاج محمود حسن اشرفی جو بہت ہی ماشاءاللہ نرالی اور منفرد آواز رکھتے ہیں انداز رکھتے ہیں اور پچھلے دنوں میں نے ارز کیا کہ بردہ شریف تو محمود حضرت عثمان اشرفی جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑتا اللہ رب العزت میں اس کے سبب انہیں بہت عزتوں سے سر فراز کیا انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول یہ نشاور کریں گے تیری عظمت کے ملے اور نشان تیرے بعد اور بھی میٹھا ہوا تیرا قوان تیرے بعد اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بات سبحان اللہ نائبِ خدرت کے نورِ عین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی ہے سراتِ استقامت کی طرح تیرا وجود ہے سراتِ استقامت کی طرح تیرا وجود نیکیوئی سار کے ماں بین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی تیرا تقوی آسمانِ صبر کو چھوٹا ہوا تیرا تقوی آسمانِ صبر کو چھوٹا ہوا تیری فیاضی بہت بے چین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی قربتِ پیغمبرِ عالی تھی سرمایا تیرا قربتِ پیغمبرِ عالی تھی سرمایا تیرا تاج ہے میرا تیرے نالین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی قربلا سے جامع القرآن زنورین عالی تیرے لہو کا سلسلہ قربلا سے جامع القرآن زنورین عالی تیرے لہو کا سلسلہ کیونکہ تیرے دربانوں میں تھے حسنین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی میں مزفر زاد کے حجرے میں ایک جلتا چرا میں مزفر زاد کے حجرے میں ایک جلتا چرا آفتابِ مطلعِ شرقین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی نائبِ قدرت کے نورِ عین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی جامع القرآن زنورین عثمانِ غنی جامع قدرت جامع قدرت جامع 앞으로